نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناقص کے قوائد چل رہے ہیں جی قائدہ نمبر دس ہے جب واؤ اور یا دونوں حرف علت ایک کلمہ میں جمع ہوں اور اول ساکن ہو یعنی ان میں سے پہلا جو ہے وہ ساکن ہو تو واؤ کو یا سے بدل کر ادغام کرتے ہیں اور ماں قبل دسریت کی ساتھ والی کنڈیشن کہ اگر ماں قبل مضموم ہو تو زمہ کو کسرا سے بدل دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں پہلے ہی ٹاپک کو ہم نے اس میں ایک اور قائدہ بھی چھپا ہوا ہے لفظ تھا ہمارا معلمون اساتزہ کس کے اساتزہ میرے تو یہ مدافع ہے اور یہ مدافع لئے ہے ہم نے بنانا تھا مرکب اضافی تو مرکب اضافی بنا کر جب ہم نے اس کے اوپر دیکھا قانون کیا ہے کہ مدافع کے اندر اگر نون تسنیہ یا جمع کا ہو تو وہ حضف ہو جاتا ہے تو جب ہم نے اس کو نون کو حضف کیا تو یہ بنا معلمو یا یہ یا ابھی بھی متقلم کیا ہے تو گویا ہم نے اس کو ایک جب جملہ بنا لیا ایک مرکب بنا لیا تو ہمارے پاس واو اور یا ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو گئے تو اول ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل کر ادغام کرتے ہیں تو یہ واو جو ہے یہ اس کو ہم نے کیا کیا یا سے بدل دیا تو اس یا کو اس یا کے اندر ادغام کر دیا ٹھیک ہو گیا تو یہ جو مامیم کے اوپر زمہ تھا وہ قائدے کے تحت اور اگر ماں قبل مضموم ہو تو زمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں تو یہ ہم نے اس کو کسرہ سے بدل دیا یہ لفظ میں دائرہ لگا دیتا ہوں جو تبدیلی آئی ہیں یہ کسرہ ہوئی کس کے عوض اس زمہ کے عوض یہ کسرہ ہوئی کس قائدے کے تحت اس قائدے کے تحت مضموم ہو تو اس کو بدل دو کسرہ کے ساتھ یہ کسرہ ہے تو یہ کسرہ جو ہے یہ یہاں پہ آگئی ہے ٹھیک ہو جی تو یہ تو ہوا اس قائدے کا ایک حصہ مضموم والا حرف نہیں ہے کلمہ نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ اگر یہ معلمون حالت رفعی میں تھے تو اگر وہ کہیں حالت نسبی میں ہوں تو پھر بھی وہ میرے ہی اساتذہ ہوں تو وہ لفظ بنے گا معلمین یا میرے اساتذہ اس میں کیا ہوگا پھر نون عظف ہو جائے گا پھر نون عظف ہونے کے بعد یہ یا رہ گئی اور اس یا کے بعد یہ یا متکلم ہے تو اس یا کا یا کے اندر ادغام کریں گے میم آرڑی مقصور ہے وہ قائدہ اپلائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ لفظ بنے گا معلمی یا سوری معلمی یا یہ تو ہی مدافع اور مدافع لے کی ایک سیمپل ادھر ایک ایک سیمپل لیتے ہیں مثلا رما ہے را میم اور یا تو اس کو مفہول کے وزن پر بنانا ہے تو وہ بنے گا مرمویون تو مرمویون جب بنائیں گے تو کیا ہوگا یہاں پہ بھی وہ پورا قائدہ استعمال ہوگا مرمویون واو اور یا ایک ہی کلمے میں اکٹھے ہوگئے پہلا ساکن ہے واو واو کو یا سے بدلا یہاں پہ ایک سٹیپ میں اور کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائے تو یہ لفظ بنا مر مو اس یاں واو کو ہم نے یاں سے بدلا یہ یاں ہویا تنویل ہی رکھتے ہیں پھر ابھی بھی ہماری پوری کنڈیشن نہیں ہو رہی اس یاں کو یاں کی اندر ادغام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ماہ قبل مقصور ہے چونکہ سٹینڈرڈ ہے مطابقت کا قائدہ کہ یاں کے سے پہلے کسرا ہونی جائیے اس وجہ سے مطابقت کے قائدے کی وجہ سے ہم نے اس مضموم کو کسرا سے بدلا تو نیکسٹ سٹیپ میں ہم کیا کریں گے ایک اور سٹیپ کریں گے جہاں پہ یار میون ایک تو میں نے میم کے اوپر زمہ کو کسرا میں بدل دیا اور ایک اس یا کا یا کی اندر ادغام کر کے اس کو مشدد یا لکھ دیا تو یہ آپ کا قائدہ میں نے تین ایگزمپل کے ساتھ آپ کو اچھی طرح ایکسپلین کر دیا تو آپ اس قائدے کو یاد رکھنے کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے معلمون کے ساتھ یا لگانی ہے تو قائدہ خود ایکسپلین کرے گا الفاظ خود ایکسپلین کریں گے اس قائدے کو میں آپ کو کبھی بھی نہیں ریکمنٹ کرتا کہ اس قائدے کو رٹہ لگائیں اور یاد کریں اور پھر اس کو ایمپلیمنٹ کریں نہیں آپ صرف دو قلبیں یاد کر لیں معلمونہ جماعیہ اور معلمینہ جماعیہ اور مداف میں نون حضف ہو جاتا ہے یہ بات آپ کو یاد ہوگی تو یہ سارا پورا آپ کا جو دس نمبر لیکچر ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے مائنڈ میں سیو ہو جائے گا اور آپ کوشش کریں کہ اس قائدے کو بندہ ڈھونڈ کے اپنا کوئی شگرد بنا کے اس کو بتائے اس کو سمجھائیں آپ سمجھائیں گے تو آپ کو مزید اس کو یاد کرنے میں آسانی رہے گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ